بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں یہ کھڑکیاں جو آنے یہ بار میں لگائی گئی تھی پلستر جو آنے وہ پہلے لگایا تھا ابھی مسیح صاحب نے جو لگائی ہوئی ہے یہ ریکھیں یہ صاف نظر آرہی ہے کہ یہ یہاں پہ نا کھڑکی ہوئی ہے کھڑکی تو یہ پوٹین ہے پوٹین کی مدد سے ہم اس کے اوپر جتنے بھی یہ جو چھوٹے موٹے گھٹے ہیں ان کو بڑھنا ہے بڑھنے کے بعد پھر نیچے سے ہم فلنگ لے کے آئیں گے جو ہم نے رومز میں فلنگ لگائی تھے وہ ابھی سائڈوں پہ فلنگ لگاتے رہیں گے اس سے پہلے جی اس کو لگانا ہے جو زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس ہی نے کور کرنے ہے اگر وہ ہم فلنگ لگائیں گے پھر وہ اکھڑ جائے گی ابھی اس کو مکس کر کے لگاتے ہیں ابھی یہ فلنگ کو مکس کرتے ہیں ابھی یہ فلنگ میں نے اٹھا لی ہے ابھی یہ فلنگ آگا یہ برابر کرنے کے گھڑے شہباز بھائی جی آ چکے ہیں ابھی چائے کا ٹائم ہوا جاتا ہے چائے پی رہے ہیں یہ پلر رہ رہا تھا ابھی پلر کو سفید پینٹ لگایا ہے اور ابھی اوپر جی گولڈن کلر لگے گا جی گولڈن کلر لگے گا اور یہ جو پھول کی پتیاں ہیں ان کو بھی گولڈن کلر لگے گا اس سے پہلے جی یہ واش روم بھی رہ رہا تھا جو بچا ہوا پینٹ ان واش روم کی یہ والی جگہ پہ لگا دیا ہے اوپر وائٹ اور سائیڈوں پہ جو بچا تھا پینٹ سارا مکس کر کے یہاں پہ لگا دیا مطلب کہ جو پینٹ بچا ہوا تھا وہ شہباز بھائی نے مکس کیا ہے مکس کر کے پھر لگایا تاکہ بچے نہ کوئی بھی پینٹ کام چال جائے ہیں خطا پر آبر کریے شہباز بھائی کو جی ہم نے جانے کہا ہے کہ یہ کپٹوں کے اندر بھی کلر جو آئیے کر دیں یہ بچا ہوا سارا کا سارا یہ ابھی ختم کرنا ہے یہ پیچھے یہ والی کبر میں لگا دیا کلر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہو گئی ہیں پیچھے والی کبر میں بھی لگا دیا ہے ابھی یہ والی کبر میں لگا رہے ہیں شہباز بھائی ابھی مرمت لگا رہے ہیں جی گریل کی تھوڑی بہت جہاں پہ رہ رہی ہیں وہ لگا رہے ہیں یہ کل ہی لگا دی نہیں تھی کیونکہ کل جو وہ پینٹ خشک نہیں تھا تو اس وجہ سے جب لگاتے دن تو پینٹ جو آئے وہ نیچے کو تپکنا شروع ہو جاتا کل کا سوک گیا ہوا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا اور اوپر لگا دیں گے بس آنشباز بھائی کی کہا رہے ہو یار تو ہی لویا توڑے دیسانو پورا یقین ہے لاس ویڈیو میں جی آپ نے بہت سے سبسکرابر کمینٹ کر رہے تھے کس کلین بھائی آپ نے یہ پیلر جو آئے وہ یہ پینٹ کیوں کروا دیئے ہیں ایسے سادہ زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور جو مین گیڑ پہ جتنی بھی ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ کیوں کروای ہے سادہ اچھے لگتے تھے وہ باہر جو مین گیڑ پہ ہیں وہ امی جان کو بہت پسند آئی ہے امی جان کہہ رہی تھے کہ یہ رہنے دینی ہے شباز بھائی اگر پینٹ بچے ایس کلر دا تو پلر مٹا دینے نہیں جو نہ بچے پھر کوئی نہیں سیئے رہن دینے نہیں ٹھیک ہو گیا کل لگا کہ میں اور شباز بھائی ایک سائٹ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ خوبصورت لگے ہیں کہ نہیں میں شباز بھائی کو پوچھ رہا تھا کہ امانداری کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ صحیح لگ دے میں نے کہا نہیں میں نے نہیں صحیح لگ گیا تھا شباز بھائی کہہ رہے ہیں نہیں صحیح لگ رہے لیکن پینٹ ہمارے پاس پلکل تھوڑا سا بچا ہوا ہے اگر ساری مرامتیں لگ گئی اس کے بعد بھی بچ گیا پینٹ تو کوشش کریں گے یہ جتنے بھی پلر ہیں یہ ختم کیے جائیں ٹھیک ہو گیا سار میں چلا گیا ہوا تھا بھائی مکرم کے ویلج وہاں پہ مکلف بھائی نے حقیقہ کیا ہے اپنے بیٹے کا جو ماشاء اللہ پاک نے ان کو دیا ہے تو ابھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا تو حقیقے پہ چلا گیا تھا پچھے سے یاسر بھائی آئے ویلڈنگ والے جنہوں نے شیشہ جو ہے وہ کھڑکیوں میں فٹ کرنا ہے لیکن وہ ابھی کر کے نہیں گئے ہوئے ابھی آئیں گے تھوڑے دیر بعد تو وہ شیشہ فٹ کر جائیں گے اور دروازے کو ہم نے یہ والا کلر کروایا تھا اور یہ دیکھیں یاسر بھائی نے ماشاء اللہ کیا خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے ماشاء اللہ یہ دروازہ خوبصورت لگ رہا ہے باقی اندر بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اور دوسرا جی شہباز بھائی اپنا کام ختم کر گے ہوئے ہیں بس تھوڑا سا کام رہ رہ رہا تھا ہم رمتیں رہ رہی تھی وہ لگا تو چلے گے اور بھی فائنل کر گے باقی گرل جو اس کلر کی ہے پینٹ میں اندر جی ماشاء اللہ جو مین کام شہباز بھائی نے کیا ہے وہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ گولڈن کلر لگایا ہے اور کتنا خوبصورت پلر لگ رہا ہے یہ والا اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی دروازے تھے جیسے کہ یہ واشروم کا دروازہ ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لکڑ کا دروازہ ہے لیکن یہ پلاسٹک کا ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ والے دروازے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لکڑ کے ہیں ان کو پہلے پینٹ دوسرا کروایا تھا اور بعد میں جی یاسر بھائی نے آ کے نے تو یہ اوپر ڈیزائن بنا دیئے ہیں ایسے لگ رہا ہے یہ لکڑ کے دروازے ہیں ماشاء اللہ اور چھوٹی موٹی مرمتیں تھیں وہ شباز بھائی نے کلیر کی ہیں اور وہ چلے گئے تھے یاسر بھائی آئیں گے اور آ کے کھڑکیوں میں شیشہ فٹ کریں گے بس اس کے بعد کام ختم ہو گیا دروازوں کا بھی کام ختم ہو گیا پینٹ والے بھائی کا بھی کام ختم ہو گیا ابھی رہ جانا ہے ابھی منہ بھائی آئیں گے یہ دیکھیں یہ لائٹیں جو فٹ نہیں کی ہوئی کلر کرنا تھا نہیں اس وجہ سے منہ بھائی آئیں گے پھر وہ لائٹیں جو فٹ کریں گے باقی سارے کام الحمدللہ ہو چکے ہیں ابھی جو کام رہ رہا ہے اس روم میں ٹائل لگانی ہے واش روم میں ٹائل لگنی ہے اور اس کے علاوہ جی واش روم میں ٹوٹیاں لگنی ہے شاور لگنے ہیں اور سیرز لگنی ہے ویسل لگنے ہیں ابھی واش روم کی تیاری ہونی ہے اس کے بس باقی آلموس کام ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی یہاں بھی تھوڑا بکھرا بڑا ہے سامان سیٹنگ کرنی ہے ابھی روم سارے پینٹڈ ہو گئے ہیں بس ابھی سامان جو وہ شفٹ کرنا ہے یہ کچھ پینٹس بچے ہوئے ہیں ان کو رکھ دیں گے شاید کہ کام ہوایا ہے ابھی یہ گولڈن کلر کا جی کلر بچا ہوا ہے جو اندر پلر کو لگایا ہے ابھی گیڑ کے یہ والے پھول پھول جو اند پر یہ گولڈن کلر کر دیتے ہیں یہ بچا ہوا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کر دوں اگر مجھ سے ہو گیا سائی تھیگ نہیں تا خراب تو ہو گئی کار پورے دیاں گئے کھا دیتا ہنچا ہم آل راؤنڈر ہیں جی سارے کام کر لیتے ہیں ٹائل پتھر کا کام ہو مستریوں کا کام ہو مزدوری کرنی ہو کہیں کر لیتے ہیں یہ الحمدللہ یہ فائدہ ہے تھوڑا سا کام کیا اور دیکھیں پسینہ کتنا آگیا یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کیا خوبصورت ابھی لگ رہے ہیں میں ایک منٹ دونوں دروازے بند کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکا یہ یار یہ کلر یہ رنگ والے بھائی کو میں کہہ کے کیا تھا کہ یہ لگانے ہیں لیکن انہوں نے نہیں لگایا تھے یہ نیچے لگایا ہے گولڈن کلر یہ اوپر لگایا ہے اور یہ اوپر لگایا ہے کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ اس حاگ بھائی کی بینسیں آ رہی ہیں جی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ ابھی نالے میں نہا کے آ رہی ہیں ساتھ چگ کے آ رہی ہیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ہماری چاول کی فصل ایک دم برابر ہے جی ایک دم لیول کی اللہ پاک نظرِ بد سے بچائے جی یہ فضلہ بھائی صحیح ہے کہ نہیں سکول کیسے جا رہے ہیں دن مزا عرب بھائی اپنے ابھی ولاغ میں بہت کم آ رہے ہیں دونوں بھائی ابھی سکول جاتے ہیں سکول سے آگے پھر کافی لیٹ آتے ہیں پھر رات کو پڑھتے رہتے ہیں تو ولاغ میں نہیں آ رہے کوئی نہیں میند کرو سار میند کرو کوئی غالی ولاغ بندے رہن گے ابھی جی ہم پہنچ چکے ہیں بٹ کڑاہی پہ اور یہ سامنے جی ہمارا ہمارا لیے کڑاہی مگوادی ہے جی فیصل بھائی نے ہمیں بوک تو نہیں تھی لیکن فیصل بھائی نے زبردستی کیا جی اسلام علیکم بھائی جا فیصل بھائی نے جی زبردستی کڑاہی مگوادی ہے فیصل بھائی ضرورت نہیں ہی آ رہا ہے الحمدللہ جی ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے تو یہ سامنے ٹیبل پر اپنے سبسکرائبر ہیں جی بھائی اپنے تھنکی سو مچ کین آیا بھائی تھا بلال بھائی بلال بھائی ہے جی تھنکی سو مچ بہت بہت شکریہ بہت مزے کی کڑاہی تھی سانس نین بھائی نے صحیح چوٹل آئی ہے ہم آئے ہوئے تھے جی سیال کوٹ فیصل بھائی سے ملنے کے لیے کام تھا جی فیصل بھائی کے ساتھ ابھی مل لیا ہے ایمرجنسی میں آیا جلدی جلدی شام کے ٹائم ہم نکلے تھے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے ابھی دس بج گئے ہیں ابھی واپس چلتے ہیں گپ شپ ہوئی ہے ابھی واپس چلتے ہیں ویڈیو ایڈٹ ہو چکا ہے آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی رکھے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ آپ مل پہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا کیا لکھئے گا دعوم بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ